تککہ بوٹی یہ بنس روڈ جو اپنی فوڈ سٹریٹ کی وجہ سے پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے کی مشہور تککہ بوٹی ٹریڈیشنل اور ہرے مسالوں کے ساتھ دونوں ریسپی پیش کرنے جا رہے ہیں بنس روڈ کراچی کی بہت مشہور فوڈ سٹریٹ ہے اور اپنی دہی پھلکیوں گلاوٹ کے دھاگا کباب تککہ بوٹی چکن تککہ مٹھائیوں نہاری حلیم قورما شیرمال اور بھی بہت کچھ کے لیے بہت مشہور ہے آج ہم یہاں صرف تککہ بوٹی بنائیں گے دونوں طریقوں سے یعنی ٹریڈیشنل اور ہرے مسالوں کے ساتھ تککہ بوٹی کے لیے جو سب سے آئیڈیل گوشت ہے وہ بیف کا انڈرکٹ ہے اس کو اردو میں بطی کا گوشت بھی کہتے ہیں انگلیش میں یہ ٹینڈر لائن کہلاتا ہے چونکہ ہمیں انڈرکٹ نہیں مل سکا اس لیے ہم یہاں بکرے کران یعنی گوٹ کی لیگ سے بنا رہے ہیں بانس روٹ کراچی کے مشہور تککہ بوٹی بنانے کے لیے جو اجزہ ہمیں درکار ہیں ان میں بیف انڈرکٹ is آئیڈیل یعنی سب سے آئیڈیل گوشت جو ہوتا ہے وہ بیف کا انڈرکٹ ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ٹینڈر لائن یا فلے بھی کہتے ہیں لیکن اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو آپ ران کا کوئی بھی گوشت لے سکتے ہیں اور بکرے کی ران کا گوشت تو بہت ہی بہتر ہوگا لیم کی ران کا گوشت بھی آپ لے سکتے ہیں دیگر مسالے نمک سرخ مرچ حلدی گرم مسالہ دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر اور یہ ایک بہت ہی اہم سیکرٹ ہے جس کو ہم کباب چینی کہتے ہیں اس کا پاوڈر بھی ہم استعمال کریں گے کباب چینی کی شکل اس طرح ہوتی ہے وہ کالی میرچ کی طرح ہوتی ہے لیکن اس میں سے ٹیلز ہوتی ہے یعنی اس کی دم بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو کالی میرچ کے خوشبو سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے خوشبو کے لئے دو اور اہم اجزاء جائفل کا پاوڈر اور جاویتری کا پاوڈر لازمی طور پہ ہم گارلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ بھی استعمال کریں گے اوائل یا گھی جو چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں روایتی ریسپی میں گھی کا استعمال ہوتا ہے اور ایک سب سے اہم ترین جز اس کا جو ہے وہ ہے پپیتے کا پیسٹ یہ پپیتہ نہ پوری طرح کچھا ہوتا ہے اور نہ پوری طرح پکا ہوا ہوتا ہے بلکہ یہ درمیانہ ہوتا ہے یعنی کہ اد کچھا اور اد پکا آپ اس کا پیسٹ بنائیں گے یہی اس کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے ادربائز اگر آپ کچھا پپیتہ اس میں ملائیں گے تو بوٹیوں کا ذائقہ جو ہوگا وہ اتنا اچھا نہیں رہے گا یاد رہے کہ گوشت کی بوٹیاں مناتے پاپ اس میں سے تمام چھیچڑے اور تمام چربی پوری طرح الہدہ کر لیں اس کا گوشت ہنڈر پرسنڈ لین ہونا چاہیے فالتو چھیچڑے اور چربی کی صفائے کے بعد ہم اس گوشت کے ڈیر سے دو انچ کے سکوائر بنائیں گے یہی آئیڈیل سائز ہے بیسک بنس روڈ سٹائل جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دو انچ تک کی بوٹیاں بنا لیں سکوائر کی اور ان میں ادھ کچھا ادھ پکا پپیتہ کا پیسٹ ملا کے اچھے طریقے سے اس کو اس کے اوپر مسل دیں یعنی بہت ہی امدہ طریقے سے اس کو کوٹ کر دیں یہ بہت امدگی سے ہم نے آدھ کچھا آدھ پکا پپیتہ کا پیسٹ جو تھا وہ ہم نے تمام گوشت پر اچھے طریقے سے مسل دیا یعنی کوٹ کر دیا اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم دیگر مسالے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور لیمن جوس اس میں ملائیں گے اور پھر اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے تمام پسے ہوئے مسالوں کو ہم نے آپس میں ملا لیا یک جان کر لیا اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے پپیتہ لگائے ہوئے ہم اس کو گوشت کے پر ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور لیمن جوس ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ تمام مسالے پسے ہوئے اور ٹو ٹیبل سپون اوئر ہم نے یہ گھی جو چاہیں آپ پر استعمال کریں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو بہت اچھی طرح مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے اوئل، ادھرک لیسن کا پیسٹ اور تمام مسالے لیمن جوس کے ساتھ ہم نے پپیتہ لگے ہوئے گوشت کے اوپر اچھی طریقے سے مل دیا ہیں مکس کر دیا ہیں پوری طرح ان میں جذب ہونے کے لیے دو گھنٹے لگیں گے دو گھنٹے ہمیں ان کو روم ٹیمپریچر پر میرینیٹ کرنا ہے ٹو آورز تمام مسالے لگا کے ہم نے اس کو دو سے تین گھنٹہ بہت اچھی طرح میرینیٹ کر لیا ہے یہ ٹریڈیشنل بانس روڈ تککہ بوٹی مسالہ ہم نے لگایا ہے اس کو پر اس کو مزید امدہ ٹچ دینے کے لیے آپ آپشنل ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں آپ ہرہ دھنیا ہری میرچ پودینہ دہی اور کٹی میرچ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور پیسٹ بنانے کے بعد اس مسالے کے اوپر لگا کے اس کو مزید آدھا گھنٹہ میرینیٹ کریں آدھی بوٹیاں ہم نے ٹریڈیشنل مسالے سے لگائیں ہیں اور بقیہ مسالے میں اب ہم جو ہم نے فائنل ٹچ اپنا نکالا ہے ہرہ مسالہ وہ ملائیں گے اور باقی بوٹیاں جو ہیں اس مسالے سے ہم بنائیں گے ہرہ مسالہ دہی میں ملا کے ہم نے جو بنایا تھا ایڈیشنل ٹچ کے لیے وہ ہم نے بقیہ مسالے میں ملا دیا ہے اور بوٹیوں میں اب ہم اس کو بہت اچھی طرح مکس کر کے آدھا گھنٹہ میرینیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھی ان بوٹیوں کو بھی بار بیگیو کریں گے تو ہم نے دو ٹائپ کی بوٹیاں بنائی ہیں یہ دو طرح کی بوٹیاں ہم نے بنائی ہیں یہ سائٹ جو دکھائی دے رہی ہے جو کہ زیادہ براؤن ہے وہ ٹریڈیشنل بانس روڈ سٹائل کا مسالہ لگائے اور ہم نے جو ایڈیشنل گرین مسالے کا جو ٹچ دیا ہے اس سائٹ پہ وہ یہ بوٹیاں ہیں ہم دونوں سٹائل تیار کریں گے آپ کو جو پسند آئے اب وہی اپنا سکتے ہیں کوئلیں ہمارے پوری طرح دہک چکے ہیں اب وقت ہے کہ ہم اپنی بوٹیوں کو جو ہم نے مسالہ لگا کے تیار کی ہیں بار بیگیو کے لیے لگا دیں ساری بوٹیاں ہم نے لگا دی ہیں ہمارے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہرا مسالہ ایڈیشنل جو ہم نے تیار کیا تھا بانس روڈ ٹریڈیشنل اسٹائل کے اوپر اس کی بوٹیاں ہیں اور ہمارے لیفٹ سائٹ کے اوپر بانس روڈ ٹریڈیشنل اسٹائل کی بوٹیاں ہیں وقتن فوقتن ہر آدھے ایک منٹ بعد ہم ان کو چیک کرتے رہیں گے اور پلٹتے رہیں گے ہر ایک منٹ بعد آدھے منٹ بعد ان کو پلٹتے رہیں ورنہ وہ نیچے سے جل سکتے ہیں تقریباً پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں ان کو ٹوٹل طور پر تیار ہونے لیں پانچ منٹ میں تیار ہو سکتے ہیں اور دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائپ کا گوشت استعمال کیا اور کتنا میرینیٹ کیا یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں ان کو اور ہر آدھے منٹ بعد اور ایک منٹ بعد ہم ان کو پلٹ رہے تھے اور ہماری بوٹیاں تیار ہیں اب یہ وقت ہے کہ ہم آئل سے ان کو گلیز کریں ساری بوٹیوں کو ہم آئل سے گلیز کریں گے جب آئل جو ہے وہ کوئلوں کو گھرے گا تو اس کا جو دھواں ہے وہ بوٹیوں میں جزب ہو کے ایک خوشبو پیدا کریں گے پراپرلی گریل کرنے کے بعد ہم نے تمام بوٹیاں ایک پلٹ میں نکال لیں اور اس کو جو ہے ہم نے سجایا ہے پیاز کے لچے سے ہری میرچ کھیرہ نیمبو اور ٹیماتر اور ڈیکوریٹ کیا اس کو ہم نے ہری دھنیے کے پتوں سے اس انتہائی لذیذ اور انتہائی اندہ خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی یہ گرمہ گرم نان یا گرمہ گرم پوری پراتھوں اور املی کی چٹنی کوتمیر کی چٹنی یا دہی کی چٹنی کے ساتھ کھائی جاتی ہے آپ بھی تناول فرمائیں اور لذت کے نئے چٹ کھارے لیں شکریہ